اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لکتت امی لسانی یفقہ و قولی تو آج جو ٹاپک میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں اور تھوڑی سی اویرنس جس کے بارے میں کرانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہزبین اور بائیف کے ریلیشنشپ پر ہے اس پر میں بہت زیادہ بات کرتی ہوں اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کے پر ایک لیکچر ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کو ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک ایڈوائز چاہیی ہوتی ہے مجھے بھی اور ہم سب کو بھی ایم شور کہ اگر تھوڑے دن ایڈوائز نہ ملے تو ہم لوگ ٹریک سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کہ اگر آپ کو ایڈوائز مل جاتی ہے تو پھر آپ دوبارہ ٹریک پر واپس آ جاتے ہیں اور ہزبین اور بائیف کا ریلیشنشپ ایسا ہے کہ آپ جو ہے ان کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ کسی بزنس ٹرپ پہ چلے جاتے ہیں یا کچھ دنوں کے لیے باہر چلے جاتے ہیں تو انسان کتنا اداس ہو جاتا ہے کتنا زیادہ مس کرتے ہیں اپنے سپاؤس کو اور یہ ہے کسی طرح اگر جیسے وائیفز جو ہیں کبھی مائکے چلی جاتی ہیں تو ہزبینز جو ہیں کتنا زیادہ مس کرتے ہیں تو یہ ہے کہ بہت زیادہ انسان جو ہے اس وقت مس کر رہا ہوتا ہے اور لیکن جیسے ہی وہ آتے ہیں تو پھر ہوتا ہے کہ تو تو میں میں شروع ہو جاتے ہیں ایک دو دن کے بعد تو اس لیے یہ ہے کہ اس ریلیشنشپ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں اس کو کیسے زیادہ پلیسنٹ بنا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آج کل جو میں بہت زیادہ شکایت ہیں جیسے وائیفز کی سن رہی ہوں کیونکہ تھوڑے دن ساتھ رہنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو ان کی حیبیٹ جو ہے وہ ایریٹیٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے یا انوائک کرنا شروع ہو جاتی ہے جیسے جیسے یہ کئی شکایتیں یہ آئیں کہ ویکنٹس پہ ہسپنٹ ہیں بہت زیادہ نیپ لے رہے ہیں بہت زیادہ دو دو تین تین کھینٹے سوئے رہتے ہیں اور وائیفز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور کبھی ان کو وائیفز کو شکایت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں بہت زیادہ آج کل کے بچے ہیں جو نئے جنریشن ہیں وہ تو گیمز بہت زیادہ کھیلتی ہیں ویڈیو گیمز تو وائیفز بہت پریشان ہوتی ہیں کہ یہ جو ہے ہر وقت گیم کھیلتے رہتے ہیں اور اسی طرح ہزبنٹس میں ان کو شکایت ہوتی ہے وائیفز سے کہ وہ بہت زیادہ فون کالز کرتی ہیں یا سکائپ کرتی رہتی ہیں اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ تو یہ ہے کہ ان کو اپنی شکایتیں ہیں اور دونوں فریقوں کو اپنی اپنی شکایتیں ہوتی ہیں تو اب یہ بات ہے کہ ایک بات اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں ایک بات ہے کہ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے جب بھی کوئی نیگٹیو خیال آئے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک پارٹنر دیا ہے اور یہ پارٹنر ایسا ہے کہ اگر کوئی بیماری آ جائے یا کوئی فائنینشل پرابلم ہو جائے تو یہ ساتھی آپ کے ساتھ ہے تو یہ ہوتا ہے کہ عام دنوں میں بے شک نوک چوک ہوتی رہتی ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑے سے کرائسس میں ایک انسان ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے تو ایک بہت حوصلہ ہوتا ہے انسان بڑے سے بڑے کرائسس سے بھی گزر جاتا ہے اگر اس کا ساتھی جو ہے اس کا پارٹنر جائے اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جب پارٹنر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو پھر انسان جوتا ہے وہ چھوٹی سی بھی مشکل جو ہے اچھے سے فیس نہیں کر پاتا تو اس لئے ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پارٹنر دیا ہے اور ایک دوسرے کو دیکھ دل میں ایک شکر گزاری آنی چاہیے اب یہ بات ہے کہ ہزبن این وائف میں یہ ہے کہ لوگ چوک ہونا جو ہے یہ نارمل سی بات ہے اور کسی بھی دو لوگوں میں جب ان کے ڈیفرنس آف اپینین ہوتی ہے کیونکہ ہر کسی کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے چیزوں کے اپروچ کرنے کی اپنی ایک طریقہ ہوتا ہے تو یہ ایک نارمل سی بات ہے تو یہ ہے کہ اگر ہزبن این وائف میں یہ ہے کہ ڈیفرنس آف اپینین ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ مشکل جائے اس کو بہت زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے اور اس کو نارمل لینا چاہیے اور اس کو پلیزن طریقے سے اپنا اپنا پوائنٹ آف ایو بتا دینا چاہیے کہ اس معاملے میں میں ایسا سمجھتی ہوں آپ کیسا سمجھتے ہیں تو اس طریقے سے بات کو ڈسکس کرنا چاہیے بس اس جس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ تھرڈ ورڈ وار نہ بن جائے اتنا زیادہ آپ ایموشنل نہ ہو جائیں اور بات کرتے کرتے بہت زیادہ شاؤٹنگ نہ شروع کرتے ہیں بیڈ ورڈز استعمال کرنا شروع کرتے ہیں یا یہ ہے کہ بہت زیادہ اگلے کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں اگر کسی کا اپنا پوائنٹ آف یو ہے تو اس کو سون لیں بیڈ لیسنر کیونکہ یہ بات ہے دوسرے کا پوائنٹ آف یو سمجھنا اس کے شوز میں جا کے یہ بہت بڑی کوالیٹی ہوتی ہے تو اس کو اپنے اندر جو انا ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں کہ اگلا جو کہہ رہا ہے وہ کس وجہ سے کہہ رہا ہے وہ کیا سوچ کر کہہ رہا ہے تو اس کے شوز میں جا کے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بات کس اینکل سے کر رہا ہے تو اپنے اندر جو ایٹ ڈیویلپ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ جھگڑا زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کے آرڈینس کون ہے آپ کی اگر یہ ڈیبیٹ چل پڑتی ہے کہ I am right and you are wrong تو آپ کون سن رہے ہیں آپ کے آرڈینس آپ کے بچے ہوتے ہیں تو بچے ہی ہوتے ہیں یا پھر کوئی رشتدار یا سسرار والے جو ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ مام باب فائٹ کریں they don't care کہ کس کا پوائنٹ صحیح ہے کس کا زیادہ valid ہے اور کون صحیح بات کر رہے ہیں اور کون غلط بات کر رہے ہیں they don't care اور ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ پیڈنٹس فائٹ نہ کریں کیونکہ انہیں دونوں پیڈنٹس کی ضرورت ہوتی ہے ان کے جو ہیں father کچھ ان کی needs پوری کر رہے ہوتے ہیں mother ان کی کچھ دوسری needs پوری کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہوتا ہے کسی کا بھی point ٹھیک نہیں لگتا اور جب وہ غلط سمجھتے ہیں تو وہ دونوں کو غلط سمجھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ دونوں ہی غلط ہیں اور اس میں یہ بات ہے کہ اس رشتے میں میں تو کہتی ہوں کہ اصل میں جو ہارتا ہے نا وہ ہی جیتتا ہے اس میں جو اپنی argument چھوڑ دیتا ہے اور جھگڑا چھوڑ دیتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اصل میں وہ جیت جاتا ہے کیونکہ بچے اس parent کو پسند کرتے ہیں جو کہ جھگڑا نہ کرے اور جو جھگڑا initiate بھی نہ کرے اور اگر جھگڑا ہو جائے تو اس کو solve کرے اور اس کو ختم کرے تو بچے ہمیشہ ان کی طرف incline ہوتے ہیں اس parent کی طرف جو کہ peace loving ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں peace loving ہونا چاہئے اور جھگڑے کو ختم کرنا چاہئے اور اس کے میں ایک تھوڑے tips دینا چاہتے ہوں کہ کیسے آپ tips کچھ کیسے کر سکتے ہیں جھگڑا ختم اس میں ایک تو یہ ہے کہ smile کریں بہت زیادہ جو ہے ہمیں جو ہے پتہ ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہی ہے کہ اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسکرانا جو ہے وہ وہ بھی صدقہ ہے تو ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے spouse کو بہت زیادہ smile دیں اپنے بچوں کو smile دیں اور یہ ہے کہ اب جیسے کہ اس میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہی ہے کہ وہ بہت زیادہ مسکرانے والے تھے اب جیسے ان کی وائفز بتاتی ہیں کہ وہ جب بھی گھر میں انٹر ہوتے تو he was smiling تو اب اسی طرح آدمی کو چاہئے کہ وہ جب گھر میں انٹر ہوتے تو smile کریں اور اس کو سنت سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں اب یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کونسی مشکل نہیں تھی اتنی انہوں نے مشکل اور اتنی سٹریسز انہوں نے دیکھے انہوں نے اپنے پیٹنٹس کو جاتے دیکھا انہوں نے اپنے بچوں کی ڈیٹس دیکھیں انہوں نے اپنے بائیوز کی ڈیٹس دیکھیں اور اسی طرح ہر وقت جنگوں کا خوف ہوتا تھا ہر وقت جو ہے وارز پہ جاتے تھے اتنی سٹریسفل لائف تھی اور اتنی بیزی لائف تھی ان کی کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا اتنا زیادہ ان کو کام کرنے تھے اتنا زیادہ بوجھ تھا پوری نیشن کا بوجھ تھا ان کے اوپر تو یہ ہے کہ پھر بھی وہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے تو ان کے دوست بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مسکراتے تھے اور بہترین اخلاق کے اوپر تھے تو یہ بات ہے کہ ہمارے اوپر تو وہ شکر الحمدللہ اس طرح کے بوجھ بھی نہیں ہے ہاں خسر کے سٹریسنس بھی نہیں ہیں تو ہمیں بھی چاہیے castر humden Crusad اور ہم بہار مسکراتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر والوں کے ساتھ زیادہ مسکراتے ہیں ہم بہار جو مسکراتے ہیں ہازمنٹ کو چاہیے کہ ہم وائپس پر غیر زیادہ مسکرائیں اور وائپس کو چاہیے بھی اپنے ہازمنٹ کو دیکھ کر مسکرائیں سلام کیا کریں ہمیں ہم پتہ چلتے ہیں perchائے اس کا محفوم یہی ہے کہ آپس میں محبت سلام کرنے سے ڈیویلپ ہوتی ہے تو یہ ہے کہ جب صبح اٹھیں تو سلام کریں جب آفیس جا رہے ہیں ہسپینڈ ان کو سلام کریں وہ آپ کو سلام کریں جب گھر واپس آتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں اور اسی طرح بچوں کو بھی سلام کی عادت ڈالیں تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کا جو نیپ کی بات کی تھی اگر اس کے بعد بوٹ کے آتے ہیں تو پھر سے سلام کریں تو یہ ہے کہ سلام جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ آپس میں محبت دیولپ ہوتی ہے اور یہ ہے کہ سلام کا میننگ کتنا اچھا ہے نا آپ جب کہتے ہیں اسلام علیکم اور بلکہ پورا کر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ایک طرف تو آپ کو تھرٹی گوڈ ڈیٹس میں مل جائیں گے تھرٹی نیکیاں میں مل جائیں گی اور دوسری طرف یہ کہ آپ کو جو ہے آپ اپنے ہزبن کو یا ہزبن اپنی وائف کو جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ تم پہ رحم کرے تمہیں اسلامتی میں رکھے اور تمہیں برکت دے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری طرح سے آپ اللہ کی حفاظت میں دے رہے ہوتے ہیں اپنے پارٹنر کو تو سلام کی ضرور عادت ڈالنے چاہیے اس سے محبت بڑھتی ہے تو سمائل ہو گئی اسلام ہو گیا تیسری ٹپ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہم شکریہ ادا کیا کریں اگر ہزبن کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو آپ خوش ہو چاہیے کھانے کی کوئی چھوٹی سی چیز ہو یا کوئی کپڑا ہو یا کوئی اور ہو تو یوزلی ہمارا مطلب بہیوئیر آپس رہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ کیا لے ہے یہ تو مجھے پسند نہیں تھا مجھے تو دوسرا برینڈ پسند تھا یا مجھے کچھ اور چیز پسند تھی تو ایسے نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپریشیئیٹ کرنا چاہیے کہ آپ لے کر آئے آپ نے سوچا تو اصل چیز تھا کہ تھوٹ انہوں نے دیس کو تو انہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اپنی پسند کی چیزیں بھی لے لیں لیکن اگر وہ کچھ لے کر آتے ہیں تو آپ ان کو بہت زیادہ ان کی شکر گزاروا کریں اور اسی طرح ہزبن کو بھی چاہیے کہ جب وائف کھانا پکاتی ہے یا پھر وہ چائے بنا کے آپ کو دیتی ہے تو آپ اس کا بہت شکریہ دا کریں کیونکہ یہ بات ہے کہ اگر اگر یہ ہے کہ اس نے ایفرٹ تو ڈالی ہے نا آپ کو کھانا اگر نہیں بھی بسند آتا آپ کو لگتا ہے کہ نمک کم ہے یا کھانا صحیح سے بھونا نہیں ہے کوئی پرابلم ہے کھانے میں تو آپ یہ سوچ لیں کہ اس نے کچھن میں ٹائم سپین کیا ہے اس نے ایفرٹ ڈالی ہے تو آپ اس کی تعریف کریں اور بعد میں کبھی پیار سے کہتے ہیں کہ اچھا تھوڑا سا نمک زیادہ ہوتا یا مٹیں تھوڑی زیادہ ہوتی تھوڑا سا اور بھون لیتی کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالی کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ہمیں جو ظاہر ہے بندہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے تو اس ٹیز کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایک حیبٹ بنا لیں کہ ہم اپنے سپاؤس کو اپریشیئٹ کیا کریں اس کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس پہ اس کو تو اس کی تعریف کریں اور اس کے شکر گزار ہوں اور پھر اس کے بات یہ ہے کہ مفہوم یہی ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لئے اچھا ہے یعنی کہ جو اپنے فیملی کے لئے اچھا ہے تو پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ایک آئیڈیل شوہر ہیں ایک آئیڈیل ہزبن ہیں اور فادر ہیں تو اس طرح سے ہمیں بننا چاہیے ایک لونگ اور ایک مسکرانے والا اور ایک محبت بھرا شوہر بن کے اپنی وائپس کو دکھانا چاہیے بیسٹ اخلاف جو ہے اپنی وائپس کے لئے اور بچوں کے لئے ہونا چاہیے کیونکہ پھر وہ ہے کہ ظاہرہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جو ہے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی وائپ کے ساتھ کیسا صلوق کیا تو بیویوں کو جو ہے وہ والی حدیث یاد کرنے چاہیے جس میں بہت ایزی ہے کہ جو عورت جو ہے جس کا مفہوم اس حدیث کری ہے کہ جو عورت جو ہے پانچ وقتی نماز پڑھتی ہے رمضان کے روزے رکھتی ہے اور ہسپنڈ کی اطاعت کرتی ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیے داخل ہو جائے تو یہ ہے کہ ہسپنڈ کو پوچھ کرنے کی کچھ ٹپس میں نے بتا دی کہ سمائل کریں ان کو جو ہے سلام کریں ان کے لئے جو ہے ان کو وہ کریں شکر گزار ہوں اور اس میں ایک یہ ہے کہ جب وہ آنے کا وقت ہو تو ان کے لئے اچھا سا تیار بھی ہو بہت اچھا سا دونوں کو ایک دوسرے کے لئے بہت اچھا تیار ہونا چاہیے ویکنڈ پر یہ کہ ہسپنڈ کو بھی اچھا کپڑے پہن کے رکھنا چاہیے کہ میری وائف دیکھ رہی ہے ایک دوسرے کے لئے اچھا سا تیار ہوں مشپول لگا کے رہے اور یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں جب بھی کوئی آرگومنٹ ہو جائے ہر ایک سے ہو جاتی ہے کوئی ایسی بات نہیں we are human beings, we are not perfect لڑ سکتے ہیں لیکن ہو جائے تو جلدی ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں اور اس وقت وہ حدیث یاد کر لیا کریں جس کا معفوم یہی ہے کہ جس نے حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا یعنی کہ اس کا پوائنٹ بلکل ٹھیک تھا اس کی لڑائی بلکل جسٹیفائیڈ تھی صحیح و نراز کی تھی اس کا جھگڑا بلکل صحیح تھا لیکن اس نے اللہ کی خاطر چھوڑ دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو جنت کے اطراف میں یا پھر دوسری روایت میں ہے جنت کے سینٹر میں اس کو گھر ملے گا تو آئی ہوپ کہ میں اور آپ ہم سب اس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ گھر کا محول اچھا بنائیں گے اور اپنے آنے والی نسلوں کو ایک پیار بھرے محول میں پروان چڑھائیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ